بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ریٹائٹ سرکاری ملازمین کی تبارہ ملازمت پر پابندی کا بل سینٹ میں پیش کر دیا گیا پاکستان کے عوانی بالا میں سینٹر مظفر سینٹ شاہ سینٹر حدائط اللہ زیشان خاندادہ اور تیراور خان نے پیش کیا بل میں کہا گیا ہے کہ ایک ریٹائٹ سرکاری ملازم کو وفاقی حکومت تبارہ ملازمت پر پرتی نہیں کرے گی ریٹائٹ سرکاری ملازمت کو ملازمت میں توسید دوبارہ ملازمت دینے کنٹریکٹ پر ملازمت نہیں دی جائے گی بل کے مطلع کے مطابق ریٹائٹ سرکاری ملازمین کو ہنگامی بنیاد پر عارضی ملازمت کنسیکٹنسی اراغ یا عارضی طور پر دوبارہ ملازمت نہیں دی جائے گی ریٹائٹ سرکاری ملازمت کو پروجیکٹ خصوصی ایم پی سکیل نوکل پر دوبارہ ملازمت نہیں دی جائے گی اس طرح ریٹائٹ سرکاری ملازم کو خودمختار اور نیم خودمختار اداروں میں دوبارہ برتی نہیں کیا جائے گا اس کو کارپروشن کمپنیز اتھارٹیز میں بھی دوبارہ ملازمت نہیں ملے گی ریٹائٹ سرکاری ملازم کو اتھارٹی کے منظوری کے ساتھ تیشدہ یا بغیر تیشدہ تیشدہ طریقہ کارپیل بھی دوبارہ ملازمت پر نہیں رکھا جائے گا بل کے اگراز و مقاصد میں کہا گیا ہے کہ سیور سرونٹ کی تبارہ برتی قانون نہیں بننا چاہیے حاضر سرونٹ سیور سرونٹ کی آلہ گیٹ پر ترقی کی خواہش ہوتی ہے ریٹائٹ ملازم کی تبارہ برتی کے باعث حاضر سرونٹ ملازمین ترقی سے محروم ہو جاتے ہیں بل کے مطلب میں ریٹائٹ ملازم محکمے کے امور میں بے قائد کی بادہ کرتا ہے ریٹائٹ سرکاری ملازم کی تبارہ برتی سے سیاسی مداخلت ہوتی ہے اور اکثر کیسز میں سیاسی تعلقات کی بنیاد پر تبارہ ملازمت دی جاتی ہے ان کے لیے سیاسی دباؤ کی مضامت کرنا مشکل ہوتا ہے ناظرین اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر سرکاری ملازمین کے لیے یہ ایک اہم پرشرفت ہوگی چونکہ اس کیسز کے باعث بہت سارے آفیسان اور قابل سرکاری ملازمین جو ہیں وہ ترقی سے محروم رہ جاتے ہیں اور اس طرح ایمپیروز کارگی میں بھی خاصی کمی واقع ہوگی مزید اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں عزیز اپٹیٹس